بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے جلدی سے لگتا ہوں ایک تو جو لاہور ہائی کورٹ سے جو بڑی اہم خبر اس وقت بغاوت کی اطلاعات ہیں بارہ کے قریب ججز جو وہ تیار بیٹھے ہوئے اور اس پر ضرور کچھ نہ کچھ بڑا اہم ہونے جا رہے ہیں دوسرا رجیم چینج پارٹ ٹو شروع ہو چکا ہے اس کی جو اہم تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں کل میں نے آپ کو تھوڑا سا حصہ بتایا تھا اس کا علی مین گھنڈاپور کی ایک اور ملاقات پر بڑا شدید اعتجاج ورکر کی طرف تھے اور تین اہم شخصیات کو عمران خان کا جیل میں فوکل پرسن بنایا گیا ایک معایدہ بھی عمران خان کا اڈیالا جیل کے سوپرٹنڈنٹ کے درمیان جو ایس او پیس سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجر ہے اس کی معلومات کیا ہیں اور حلیمہ خان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بھی دم توڑ گیا معاملہ سامنے آ گیا ظلفی بخاری اور مراد سعید کے بارے میں اپ ڈیٹس اور شہباز شریف کی نئی ایاشیاں بھی ہیں اور سات دن کا الٹی میٹم بھی پنجاب بار کی طرف سے آ چکا ہے اور جو معاشی مسائل ہیں پیٹرول کی قیمتیں ڈیزل کی قیمتیں بڑے پیمانے پر بلڈے جا رہی ہیں معاشی مسائل شروع ہونے جا رہے ہیں ابھی اور شہباز شریف کو جو بائیڈن کا ایک طرف خط ملا دوسری طرح روسی صفیر سے آج ملاقات مطلب دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں وگٹ کے لیکن سب سے پہلے علیمہ خان کے مطلق جو بڑی اہم خبر کل میں نے آپ کو بتائی تھی جو پروپیگنڈا چال رہا تھا کہ جی عمران خان نے انہیں روک دیا ہے معاملات میں پارٹی معاملات میں پارٹی کے جو معاملات ہیں پارٹی جانے اور وہ جانے وہ پہلے بھی اس کو میرے ذاتی خیال میں وہ سیاست کو اتنا سمجھتی نہیں ہے ان کے لئے خان کی رہائی سب سے اہم ہے اور میں آپ کو تاریخ سے ثابت کرتا ہوں کہ تاریخ عمران خان کی رہائی سب سے اہم کیوں ہے لیڈر کی رہائی پر اگر سمجھوتا ہو تو کیا انجام ہوتا ہے ان قوموں کا لیڈر کا نہیں قبرستان کیسے بنتے ہیں بربادیاں کیسے ہوتے ہیں مصر سب سے پہلے 1918 میں جمال عبدالناصر مہاں آپ کو پتا ہے اقتدار میں آیا انقلاب ہوا وہاں بہت بڑا اور یہ بڑا غور سے سنیے گا یہ عرب دنیا کا بڑا مشہور سیاسی رہنمہ یہ عرب ممالک کو جوڑنا چاہتا تھا جس طرح عمران خان دو مرتبہ OIC کرا چکا یہ بھی اس طرح عمران خان کی طرح ایران سعودیہ کو قریب لانے کی کوشش کر رہا اپنے ملک کی عوام کو امریکی غلامی سے نکالنا چاہتا تھا یہ کام جمال عبدالناصر بھی کہا رہا تھا غلطیاں اس کی بہت تھی بہت زیادہ تھی اس میں کوئی شک نہیں اور اسرائیل کی جنگ بھی اس وقت ہارے ہوئے تھے اور یہ کسی ہاتھ تک ڈکٹیٹر بھی تھا مصر کی عوام اسے پسند بھی کرتا لیکن پھر بزدل تھے خوف تھے ڈر تھے بت نہیں توڑ سکے خوف کا 1970 میں لیٹ گئے اور پھر فوجی ڈکٹیٹروں نے اسے مار دیا اسرائیل اور عرب دنیا کی جنگ ہوئی وہ بھی مصر ہار گیا انور سادات نے سنبھال لیا تخت پچ پنس سال گزرے لیکن مصر کی تباہی اور بربادی چور جاتا ہے ڈاکو آتا ہے ڈاکو جاتا ہے لٹیرہ لٹیرہ جاتا ہے تو ڈکٹیٹر یہ سارے اسرائیل اور مغرب کے اس وقت عسنی مبارک جنرل عبدالفتح سی 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 سمیں تمام کے تمام غلام بن چکے ہیں پھر کانگو کی آپ کو پتا ہوں افریقہ کا آپ کو پتا ہے بڑا امیر ملک قدرتی وسائل اس کے گوگل پہ جا کے پڑھیں بلوچستان پاکستان ایران بھرا ہوا ہے ہمارے بھی کوئی شک نہیں لیکن کانگو کے پاس چوبیس ارب کھرب ڈالر سوری چوبیس کھرب یعنی ٹریلین ڈالر سوری آئی ایم ایف نے اپ جیس دنیا کے امیر غریب و مالک کی جاری کی سوڈان سب سے اوپر کانگو تیسرے نمبر پر برونڈی ایک ملک ہے دوسرے نمبر پر سے نکال کر عذیتیں دے کر تکلیفیں دے کر وہاں جیل میں رکھ کے مار رہتے تو کانگو کی لوگ چوبتے یہی معاملہ ہو آج ایک سٹھ سال ہوگا ہے تباہی بربادی ہے گوگل پہ جا کے ان کے وسائل پڑھیں اور مسائل پڑھیں آپ کو انتازہ ہو جائے گا آپ کا دماغ گھوم جائے گا کہ اتنا امیر ملک اور غربت میں افریقہ کی اجڑا ہوا بیابان ویران قبرستان کیسے بن یہ لیڈرز کیوں زندہ ضروری ہیں اور لیڈرز کو زندہ رکھتا کون ہے یہ بھی میں آپ کو بڑی امپورٹن بہت دیکھیں خان اگر آج جیل میں محفوظ ہے صرف ایک وجہ کہ یہ جو سہولتکار ہیں یہ ڈرتے ہیں غیور عوام کے رد عمل سے انہیں خوف ہے شیخ مجیبر ایمان کو 1971 میں مارچ کے مہینے میں اپنے گھر میں نظر بند کیا جب اس نے آزادی کا اعلان کیا وہاں سے اٹھا کا پھر مغربی پاکستان لائے نو مہینے کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں کبھی ادھر کبھی ادھر قید رکھا پھر سزائے موت بھی سنا دی لیکن مار نہیں سکے وجہ وہ خوف تھا عوام کا رد عمل کہ وہ بھیانے کے انتقام لیں گے ان کے کپڑے تک اتاریں گے سنکو پر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے ان کے بچے اہل خانہ ان کے خاندان کسی کا نام و نشان نہیں رہے گا یہ شیخ مجیب سے خوف نہیں عوام سے خوف تھا کہ بنگالی یہ حال کریں گے شیخ مجیب کو خراش تک نہیں ہے یہ ڈرتے رہے آپ پڑھیں وہ اکتر کی کتابیں ہیں آج خان کے متوالے محبت کرنے والے جنون میں شیخ مجیب کے متوالوں سے چار آتھ آگئے ہیں شیخ مجیب بڑا رہنمہ بہت بڑا رہنمہ سب تسلیم کرتے ہیں لیکن بنگلہ دیش کے لوگ خود کہتے ہیں اپنے موہ سے کہ عشق اور خان کے جس طرح لوگ دیوانے پاغل ہیں جس طرح عوام کا ردعمل وہ شیخ مجیب کے ساتھ بھی نہیں تھا اور یہ اسی سے ڈرتے ہیں ورنہ ان کے باسمیو خان کو ایک دن نہ چھوڑے اس لئے عوام اپنی طاقت کو کمزور نہ سمجھے یہ رجیم چینج آپریشن کیوں انہوں نے کیا کیوں آج دیکھیں اس نہج پر لائے آپ بیٹھ کر سوچیں کبھی اس کو مغرب کی خواہش تھی اس آپریشن میں انہوں نے کیا کرنا ہے رجیم چینج آپریشن جیمران خان کی حکومت گرائی گی افغانستان سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں شکست کا بدلہ تھا امریکہ کے دو کھرب ڈالر استعمال ہوئے چونتے سفوجی اور اکسس ستائیس ممالکی شرمندگی ایک تو وہ بدلہ دوسرا بڑا معاملہ پاکستان کے مادنی وسائل ہیں آپ کو پتہ ریکوڈک کی سونے کی کانیں یہ سارے جو مادنی وسائل ہیں دنیا بھر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں وسائل ہیں وہاں وسائل ہیں چاہے بلوچستان ہو وزیرستان ہو جہاں مرضی ہو ہر ملک کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا افغانستان میں اگر یہ بیس سال رہے تو لوگ سمجھتے ہیں ویسے ہی نکل کے نہیں یہ سارا مادنی وسائل وہاں پر چوری کرتے رہے پھر آپ دیکھیں عراق لیبیا میں بھی انہوں نے وہی کیا وہاں کے تمام وسائل چوری کر لیے اب چین کی ان کے پر نظر ہے اس خطے میں اور ان کے پاس چونکہ ہندوستان بہت بڑی طاقتہ بن چکی ہے تو پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل چکے بھی جہاز پکڑا وہ ہم نہیں چھلا سکے تو جارت کے لیے منتے کر رہے وہ تیار نہیں ہے اب چین کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے دو ڈیویجن فوج لگائی وہ بھی ناکام تو یہ سارے حالات میں اب چین جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں محفوظ نہیں سمجھتا پاکستان میں ابھی اقوام متحدہ کی جو میں نے ٹرک گزرنے کی شرائع فیصل پہ کال آپ کو بتائی دی خبر یہ کسی بارات میں نہیں جا رہے یہ تنازیہ کو اس وقت پاکستان میں چل بھی نہیں رہا کئی مدد کی ضرورت بھی نہیں پیس امن مشن کی ضرورت بھی نہیں گئی یہ ہمیشہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہ ہو یا امریکی ہو یا قوام متحدہ ہو یہ ہمیشہ امن مشن کے روپ میں اندر گھستے ہیں پھر گھستے ہیں اور گھستے ہی چلے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پھر تباہی کا مشن بنتا ہے اب یہ جو پیس مشن ہے اس کا جواب آپ دیکھیں کیا جی پاکستان کہہ رہے ہیں جی کہ مال خریدہ ہے یون سے وہ رپیئر کر کے ٹھیک کر کے ٹرک استعمال میں لائیں یہ پرانا منجن ہے دیکھیں افغانستان سے جب معاملہ تھا تو اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں جا کے بکھتی تھیں آپ کو پتا ہے سب اب یہ صرف اور صرف پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے افغانستان عراق کی طرح پاکستان کو بنانے کی یہ وہی سازش ہے وہی رجیم چینج آپریشن کے بعد چل رہی ہے ابھی عمران خان کی رہائی اسی لیے سب سے زیادہ ضرور ہے کہ وہی ایک شخص ہے جو ان تمام معاملات کو روک سکتا ہے میں آپ کو حقیقی معنی بتا رہا ہوں آج جو خان کے ساتھ اڈیالا جیل میں معاملات اس پر بھی اگر بات کروں جو ایسو پیس تیع ہوئے ہیں تین نئے فوکل پرسن خان کی طرف سے آئے ایک بیرسٹر گوہر ہیں ایک عمیر نیازی ہیں اور ایک شیر افضل مروت اب یہ ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ان معاملات کو تیع کریں سپرنر جیل کے ساتھ تو منگل اور جمرات دو دن اب خان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور جو سیشن ہوں گے دو سیشن ہوں گے ایک خاندان کے لیے دوسرا وقلا کے لیے منگل کو اور جمرات کو بھی اسی طرح ایک وقلا کے لیے دوسرا دوستوں کے لیے یہاں انہوں نے جو نوٹس جاری کیا اس میں سیاسی لکھے تو وہ کاٹ تھی ہے وہ انہوں نے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی ٹیم ان کی ملے خان کی آگے اسے مٹایا گیا چھے افراد بیق وقت مل سکتے ہیں تیس سے پنتالیس منٹ کی ملاقات اور ظاہر ان کے بس معلومات ہوں گی کون آرہے کون جا رہے فیصلال بتا عمر نیازی شیرفز المروت اور بیرسٹر گور کریں گے اب یہ لسٹ تمام ورکرز کو بھی دی جائے گی ورکرز بھی کوشش کریں گے اب انفرادی ملاقاتیں جو ہیں جو لوگ خود اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں وہ اب انٹرٹین نہیں کی جائیں گی یہ سپرنرنٹ جیل نے پورا ایک تفصیلات بنا کے دے دی اور اس میں انشاءاللہ مزید جو معلومات آئیں گی میں بتا ہوں کہ کون کون سے لوگ جا رہے ہیں ملنے اب اصل میں دیکھیں آن لائن ملاقات کا سلسلہ شروع ہونا تھا جس میں خان کی ملاقات اپنے ورکر سے بھی ہو لیکن یہ دیکھیں پرویز علائی آگیا سامنے لیکن خان کی تصویر نہیں لانے دے رہے کیونکہ خان تو آپ کو پتا ہے اس کا سٹیچوہ ڈیفرنٹ ہے پرویز علائی سامنے آگیا سارے جیل کے لوگوں کی تصویریں آ جاتی ہیں لیکن خان کی کبھی نہیں آنے دے رہے کیوں؟ یہ ابھی ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے نے سب سے زیادہ ابھی جس طرح ہائی کورٹ میں دو معاملات ہوئے ایک تو زرفی بخاری کے تمام کیسز کلیر ہوئے راجہ ناصر عباس کے لیے اس نے کاغذات اپنے واپس لیے پارٹی ڈیسپلن فالو کر کے خان کے کہنے پر دوسرا مراد سعید کے معاملے میں الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اجازت ملی چھبیس صفات کا تحریری فیصلہ ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں مراد سعید پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اس نے کچھ کیا نہیں اپنی جان بچانے کے لیے اسی طرح انہیں چاہیے عمران خان کے معاملات پر بھی یہ لوگ لے کر جائیں کہ خان کی تصویر آنے چاہیے ویڈیو آنے چاہیے آن لائن معاملہ اٹھانا چاہیے اب سازشیں وہی ہیں بالکل جس طرح سنم جعوید علیہ حمزہ ان سب کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملے اسی طرح عمران خان ہو پوری پارٹی کے کسی بھی بندے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے پاکستان کی قوم اسی لیے ان عدالتوں پر یقین نہیں کرتی یہ جو خط چھے ججز کا سامنے آیا اگر عوام سڑکوں پر نکل کر ان ججز کا تحفظ نہ کیا یقین کریں وہ کھلوار ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے آئے یہ ججز کو بے ہوش ہوتا دیکھا توشہ خانہ کے معاملات دیکھے کس طرح طاقتوار لوگ ایک بندے کی خواہش پر پورا پورا فیصلہ جیسے محمد بشیر کی بہن فوت ہوئی تھی اس کو اٹھا کے لے نوازشی کی بریعت کے لیے اتنا ان کو ابھی میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ اب تو ایک صحافی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ابھی اپنی بیوی کے ساتھ یہ ہوتل میں ایک رہائش کر رہے تھے ہوتل میں مجھے کی بات کہ یار میری کوئی ویڈیو نہ بانچے بڑے صحافی ہیں نام میں ابھی نہیں لیتا بیوی بھی تھی بچی بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ دو دن دو دن بعد انہیں یو ایس بی ملی اور کپیوٹر میں لگائی تو اس میں ان کی ان کی بیوی کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحات تھے وہ ریکارڈ نظر آگئے اب وہ بچارہ کہہ رہا ہے میں تو کمپرمائز ہو جاؤں گا مشورہ مانگا میں نے کہا دیکھیں آپ حلال کام کریں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا اللہ رسول کا حکم ہے آپ کو سواب ہے یہ تو اگر نیک دیکھا جائے ویڈیو بنائی ہے بنائیں اگر یہ لگاتے ہیں لگانے دیں اگر آپ آٹھ ڈر کے سارے زندگی کمپرمائز ہو جائیں گے جس طرح باقی لوگ ہیں تو یہ تو پھر بھی لگائیں گے آپ کی ویڈیو کہیں نہ کہیں یہ جاری کر دیں گے تو ڈریں نا ان چیزوں سے باہر اس پر ان کو پیغام تو میں نے دے دی ہے دیکھیں پرویز رشید کی ویڈیو آئی وہ آج بھی مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہے زبیر عمر کی آئی تو کوئی ان چیزوں سے نہ بلیک میل ہونے کی سب کو اللہ نے وہی کچھ دیا ہوئے آپ ان چیزوں کو ذن سے نکالیں میرا تو ججز کو بھی یہی پیغام ہے کہ جہاں آپ کی ویڈیوز کا معاملہ ہے ہم ویڈیوز سے نہ ڈریں لگانے دیں گو ویڈیوز جو مرضی گنے ہیں ابھی ہائی کورٹ کے بارہ مزید ججز بغاوت کے لئے تیار ہیں اور یہ معاملہ دیکھیں رات و رات شروع نہیں ہوتا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی ڈیڑھ سال سبر کیا وہ ڈیڑھ سال ظلم اور زیادتی ہوتی رہی تنگ کرتے رہے انہیں یہ دباؤ بڑھاتے رہے وہ لیٹر چیف جسٹس کو لگتے رہے عمر فاروق کو کوئی ایکشن نہیں وہ عمر بندیال کو لگتے رہے کوئی ایکشن نہیں وہ چیف جسٹس تھا اس نے بارہل ایک ملاقات کی تھی بلا کے ڈی جی صاحب کو کہ جی اب معاملات ٹھیک ہوں گے لیکن ہوئے نہیں اب وہ مجبور ہو کے پھر جس طرح شوکر صدیقی کا کیس آیا اسی کازی فائز کے سامنے تو کازی فائز نے اس پہ ایکشن تو لیا لیکن یہ نہیں کہا کہ جو دھمکیاں اور جو واردات کرنے والے تھے ان پہ کازی فائز نے کیا شکایات کو کس پہ طلب کیا کیا ایکشن لیا اس میں کوئی ایسا معاملہ بلکل نہیں کیا کازی فائز نے بقاعدہ طور پر ان ججز نے تو کوڈ آف کنڈک کا مانگیا کہ ہمارے لئے کوڈ آف کنڈک بنا کے دیں ہم کریں کیا اس پہ ریٹائر جج بنا دیا ابھی سلمان اکرم راجہ نے بڑی اچھی بات کی کہ بتیس سال سے پریکٹس کر رہوں جانتا ہوں کہ ان ریٹائر ججز کی جو ویلیو اور اوقات ہیں وہ سب کو پتا ہے انہیں تو لوگ اپنی شادیوں میں بعد سالگراؤں میں اور حقیقے پر نہیں بلاتے پچھلی کرسیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کی واقعی جب ریٹائر ہو جائے پاکستان بندے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اس کو آپ کمیشن کا جاج بنا دیں تو یہ واردات ہے لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا یہ کیوں اٹھایا گیا کیس اب جو پنجاب بار کونسل نے اس پر اعلان کیا وہ بڑا اہم سات دن کا الٹی میٹم کے معاملہ حل نہ ہوا تو پھر میدان میں آئیں گے پہلی اپریل سے تحریک انصاف بھی آپ کو پتا ہے باہر آنا چاہ رہی ہے قاضی فائز کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی ایجنسیاں ہیں جن پر ذلفکار علی بھٹو کو جب انصاف نہ دینے پر ججز پر دباؤ ڈالا گیا تھا جہو الحق کی ایجنسیاں ججز کو دباؤ میں ڈال کے سارے فیصلے کرواتے نہیں آج انہی جنسیز کے فیصلے آ رہے ہیں وہی دھمکا کے فیصلے بھی دے رہے ہیں وہی اسٹیبلشمنٹ ہے چورتالیس سال پہلے والی قاضی صاحب کو اس اسٹیبلشمنٹ پر غصہ تھا آج کی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اعتراض نہیں کھلی منافقت سرعام یہ تو سب کے سامنے معاملہ ہے اب تحریک انصاف کے کچھ اندرونی معاملات پر بھی بات جلدی سے کرنوں ایک تو علی امین گڑھاپور کی علی زیدی سے جو ملاقات اس پر بڑا شدید ورکرز کی طرف سے اتجاج ہے اور عزر مشوانی نے تو بڑا جواب دیا ہے کہ جی ملاقات جو والد کی علی امین کے والد کی فاتحہ کے لیے وائے ہوئے تھے اور علی زیدی نے خود تصویر اپنے موبائل سے کھینج کے وہ پوسٹ کر دی تو علی امین کا کہنا ہے دیکھیں ظاہر ہے گھر تو میں کسی کو آنے کو روک نہیں سکتا ٹھیک ہے بات درست ہے فاتحہ بھی کریں سارا کچھ کریں کوئی میمان آجے اسے بھی ملے لیکن یاد رکھیں یہ جو تصویر ہیں یہ سامنے نہیں آنے چاہے کوئی تصویر آتی ہیں تو پھر لوگوں کو شہریار افریدی یاد آتا ہے وہ ہمارے بھی دل کے بڑا قریب ہے اس پر جو دس مظالموں دس دن اس کی بیٹیاں سڑکوں پر آپ کو پتا ہے بیجاروں مددگار ہوتی رہی کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا یہ تو عوام لوگ جو مشکل میں چھوڑ گئے تھے اس وقت اب ان کے ساتھ کم از کم فوٹو سیشن نہ کیا کریں منع کریں کہ تصویر نہیں بنانے دیں موبائل ان کے پہلے لے لیا کریں تاکہ عوام کے زخموں پر یہ تصویریں نمک نہ چھڑ گئیں اور خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں عوام کھڑی ہے آپ کے ساتھ عوام محبت کرتی ہے آپ کے لیکن جو جو کالی بھیڑے کوئی ٹکٹ بیج کر پیسے کمار ہے کوئی سمجھتا ہے بوٹ پالش کر کے وہ اپنی سیاست بچا رہا ہے کوئی پروٹوکول انجوائی کر رہا ہے کیونکہ اعتجاج کی بات کریں تو ٹنگیں اقدام کامپنا شروع ہو جاتی ہیں ماتھے پر پسینہ شروع ہو جاتا ہے ان سب کے اور آگے سے جواب کہ خان ڈٹا ہوا ہے خان خطرناک ہو گیا خان فٹ ہے لوگ یہ باتیں نہیں سننا چاہتے سب کو پتا ہے خان کیا ہے عمران خان کی ذات پر کسی کو کوئی اب ایسی تعریفوں کرنے کی ذات پر خان کو پتا ہے یہ مال غنیمت لوٹنے ہو کہ چکر میں خان کی رہائی کو پسے پشتال دیتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر چلنا ہوگا جو رانگ نمبروں سے دوری کرنی ہوگا اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا اور عوام کے ساتھ چلنا ہوگا یہ یاد رکھیں اپنے رہنماؤں کو سمجھانا ہوگا ابھی دیکھیں بابا روان کی میں دیوکوفیاں سن رہا ہوں استیفے کا مطالبہ جی کہتا ہے جی چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ کسی کی خواہش ہوگی کوئر کمیٹی میں ایسا کوئی فیصلہ تو پھر کیا رعوف حسن اور عمیر نیازی جھوٹ بول رہے تھے یہ استیفے کا مطالبہ سریعام جو ویڈیو ہے ریکارڈ پر وہ کیا ہے یہ تحریک انصاف کو سنبھالنا ہوگا یہ بابا روان جیسے لوگوں کو ایک بھرپور کامیاب سوشل میڈیا تحریک انصاف کا موجود ہے اب کچھ رہنماب شہر افضل مروت کی جزاتی ویڈس ایپ چینلز بنا کر نظر آ رہے ہیں کیوں وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں جیسے نئی پارٹی بنا رہے ہیں یہ تمام چیزیں روکنی ہوں گے ایک پیج پانانا ہوگا جو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہیں وہ واپس آنا چاہیں گے تو خان نے کہا ایسی پریس کانفرنس کرو نام لے کر بتاؤ کس نے کیا کیا تمہارے ساتھ کیا کہا کیوں چھوڑی تمام تفصیلات بتاؤ اور دوبارہ پارٹی میں ایک ورکر کی حصیت سے آؤ اگر نہیں کر سکتے تو پھر نو مہی کے بعد وہیں تھے جہاں سے آپ نے چھوڑا تو یہ چیزیں بابر ایوان سمیت شیرفزل مروت سمیت تمام لوگوں کو سمجھنی ہوگی عوام آپ کے اوپر اس وقت حقیقی معنوں میں خردبین لے کر مائکروسکوپ لے کر آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کا ایک ایک قدم وہ آپ نے بڑی احتیاط سے چلنے اور تحقیق کیونکہ سارا زور آپ کا عوام پہ اور عوام کیا کرے جب آپ کے فیصلے دیکھتی ہے بہت سارے یہ جن معاملات میں آپ الجھے ہوئے وہ دیکھتے ہیں تو انہیں پھر کوفت ہوتی ہے بہت ساری اور باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے وی لاؤگ میں تفصیل سے کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ